نبسکار دوستو سواگت کرتے ہیں آپ کا KPL اگری یوٹیوب چنل میں دوستو چنل کو سبسکرائب جرور کریں اور زیادہ ویڈیو پانے کے لیے ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریں جس سے ہم آپ کو اور ویڈیو بنا سکیں آج بات کرتے ہیں اپن جوار باجرہ دھان مکہ تینوں ہی مکتے خریب میں بوئی جاتی ہیں خریب سیجن میں تینوں ہی فسل ہے جوار بھی ہے باجرہ ہے دھان ہے اور مکہ تینوں نہیں سوڑی چار ہیں چاروں کا ایک بات کھومن ہے چاروں میں کل گریم نی ہے کونسا کل ہے گریم نی چاروں کا کل کونسا ہے گریم نی ہے چاروں کا کل بنسپتک نام کی بات کریں جوار کا آپ سب کو پتا ہوا تیٹریکم ایشٹیگم سوڑی یہ تیٹریکم ایشٹیگم گیوں کا ہے سوڑ گم بائی کلر ہے سوڑ گم بائی کلر جوار کونسا دم کیا ہے سوڑ گم بائی کلر باجرہ کا پینسٹیٹم گلو کم ہے دھان کا ہے اور جا سیٹائیوہ اور مکہ کا ہے جی آمیج وانسپتک نام کل چاروں کا کل گریم نی ہے اگر جوار کی بات کرتے ہیں اتپتیس تل کی تو جوار کا اتپتیس تل ہے افریقہ کونسا ہے افریقہ دھان کی اگر اتپتیس تل کی بات کرتے ہیں افریقہ دھان کی اگر اتپتیس تل کی بات کرتے ہیں دھان کا ہے انڈو برما یا دکچنی پشمی ایسیا اور اگر مکہ کی اتپتیس تل کی بات کرتے ہیں تو مکہ کا اتپتیس تل ہے میکسکو یا مد امیرکہ دوستو میکسکو آپ کو بتا دوں یہ ایک سیمیٹ استث ہے یہ انٹرنیشنل انسندان سنستان تک کرسی کا کوششن سیمیٹ کا آپ کو دیان ہوگا تو یہ میکسکو میں استعفت ہے اس کے بعد دیکھیں جوار کی اگر بیج در کی بات کرتے ہیں تو نو سے بارے کلو بیج در کس کے لیے کرتے ہیں دانے کے لیے اگر آپ دانے کے لیے جوار ہوگا رہے ہو تو نو سے بارے کلو جوار آپ کے لیے بیج در آپ کو ایک ہیکٹر کے لیے چاہیے گی پینتیس سے چالیس کلو اگر آپ چاری کے لیے کر رہے ہیں تو جوار آپ کو کتنی چاہیے گی پینتیس سے چالیس کلو بیج پرتی ہیکٹر اسی طرح باجرے میں اگر بات کرتے ہیں جوار میں بیج کی در نو سے بارے کلو پرتی ہیکٹر دانے کے لیے تو باجرے کی بات کرتے ہیں چار سے پانچ کلو پرتی ہیکٹر بیج کا اپیوک کیا جاتا ہے ایک ہیکٹر کے لیے اسی پرکار دھان میں اگر بات کریں دھان کی بیچ در میں تھوڑا سا آپ کنفیج ہو جاؤ گے کہ دیکھیں اگر آپ چھڑکوہ بیدی سے آپ بوتے ہو دھان کو تو سو کلو بیچ در پرتی ایکٹر چاہیے اسی پرکار آپ سیڈرل یا مسین سے بوائی کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو ساٹھ سے اسی کلو بیچ کتنا ساٹھ سے اسی کلو بیچ پرتی ایکٹر کی آپ سکتا ہوگی اسی پرکار آپ ہائیبریڈ دھان کی اگر آپ بوائی کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو پندرہ سے بیس کلو بیچ کی آپ سکتا ہوگی ہائیبریڈ دھان کی بوائی کے لیے اب آتی ہے ڈیپوگ ویدی جو دھان کی بوائی کی نرسری کی ویدی ہے اس میں آپ آپ کو ڈیڑھ کلو سے تین کلو بیچ پرتی میٹر سکوائر میں آپ کو چاہیے گا جو ڈیپوگ ویدی ہے پرتی میٹر سکوائر میں ڈیپوگ ویدی سے دھان کی بیچ کو بونے کے لیے کتنے بیچ کی آپ سکتا ہوتی ہے تو ڈیڑھ سے تین کلو اور جو اس کے لیے چھتر پل ہوتا ہے ایک ہیکٹر کے لیے وہ پچیس سے تیس برگ میٹر پرتی ہیکٹر یعنی کہ ایک ہیکٹر میں اگر آپ دھان کی پود لگانا چاہتے ہو ڈیپوگ ویدی سے تو آپ کو کتنا چاہیے گا پچیس سے تیس برگ میٹر ایریہ آپ کو آپ سکتا پڑے گی یہ بیدی کہاں سے آئی تھی یہ بیدی فلی فائنس سے آئی تھی ڈیپوگ بیدی بھارت میں اور اس میں پود کتنے دن میں تیار ہو جاتی ہے تو گیارے سے چودے دن میں جو ڈیپوگ بیدی اس سب کیا ہے پود تیار ہو جاتی ہے دھان کی پود نرسری میں اس میں کھیت میں لگانے ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کی بات کرتے ہیں مکہ مکہ کا آپ کو ایک ہوتی ہے نرپسپوں کو اٹانے کی کریا نرپسپوں کو ٹیسل بولتے ہیں مکہ میں اور اس کو بولتے ہیں ڈی ٹیسلنگ اس پرکاس سلک ہوتی ہے مادہ پسپ سلکنگ بولتے ہیں مکہ میں اگر بیدی در کی بات کریں تو بیس سے پچیس کلو پرتی ایکٹر سنکر مکہ میں ہوتی ہے اٹھارے سے بیس کلو سنکر مکہ میں ہوتی ہے اور چالیس سے پچاس کلو آپ چارے کے لیے اپیوگ کر سکتے ہیں مکہ اگر آپ چارے کے لیے بولے ہو تو یہ بیس سے پچیس کلو روی سیجن میں ہوتی ہے تو بیس دردی کی سب سے زیادہ کس کی ہے سب سے زیادہ یہاں پر آپ کو جوار کی ملے گی پینتیس سے چالیس کلو چارے کے لیے اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ ہے سو کلو میں دھان کی کس میں ہے چھڑکا بیدی سے ساٹھ سے سی کلو تو بیس در کو آپ تھوڑا سا یاد رکھیں بیس در بھی کئی بار پوچھی جاتی ہے اس کے بعد جلماں کی بات کل لیتے ہیں جلماں پانسو سے آٹھ سو میلی میٹر ایم ایم جلماں ہوتی ہے کس کی مکہ کی سب ان سب میں جوار باجرہ دھان مکہ میں سب سے جو کم جلماں ہے وہ ہے کس کی باجرے کی باجرے کی جلماں کتنی ہے باجرے کی جلماں ہے آپ کی ڈائی سو سے تین سو ایم ایم کتنی ہے ڈائی سو سے تین سو ایم ایم سب سے کم جل مانگ ہے باجری کی دیان رکھنا ڈائی سو سے تین سو ایم ایم ہے اور اس کے بعد آپ کی بات کرتے ہیں جوار کی ہے ساڑھے چار سو سے ساڑھے چھت سو ایم ایم جل مانگ ہے جوار کی اس پرکار مکہ کی جل مانگ پان سو سے آٹ سو یہ ہوگی پان سو سے آٹ سو اور جو دھان کی جل مانگ ہے وہ ہے نو سو سے پچیس سو ایم ایم یہ کیا ہے دھان کی جل مانگ ہے ھوپج کی بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا اپج میں آپ باجری کو بات کر لیتے ہیں 18 سے 20 کنٹل پرتی ایکٹر جو باجری کی اپج ہے وہ ہو جاتی ہے 18 سے 20 کنٹل پرتی ایکٹر کتنی باجری کو پڑھ ہے 6 سے 7 کنٹل ایسن چتم باجری میں اپج کا بہت انتر ہے اگر آپ ایسن چتم کی بات کرو گے تو ایسن چتم کتنی ہوتی ہے صرف 6 سے 7 کنٹل ہو جاتی ہے 8 9 کنٹل بھی تھوڑے بہت ہو جاتی ہے پر یہ ایک آئیڈیا ہے 6 سے 7 کنٹل کا اور باجری کی بات کرو گے باجری میں آپ سنچت کی بات کرو گے تو سنچت ہوتی ہے آپ کی 18 سے 20 کنٹل آپ کی اوپج ہو جاتی ہے اور ایک ارگٹ روگ ہوتا ہے یہ باجری کا روگ ہے ارگٹ روگ باجری کا روگ ہے پوسہ موتی باجری کی قسم ہے اور ایک آپ کو یہ نیچے سنکیہ دکھری 1,66,000 کیا ہے یہ 1,66,000 کیا ہے باجری میں پرتی ایکٹر پودوک کی سنکیہ ہے 1,66,000 جوار میں دیکھئے 45 انٹو بار ہے 45 پانکتی سے پانکتی دوری 12 سنٹی میٹر اس کی ہوتی ہے پودے سے پودے کی دوری یہ جوار میں کیا ہوتی ہے یہ دوری ہوتی ہے اسپیسنگ ہوتی ہے پودوں کی 1,50,000 جوار میں 1,50,000 ہے باجری میں 1,66,000 ہے پودوں کی سنکیہ CHS 1 1964 میں جوار کی پرتم سنکر کس نے کالی گئی تھی CHS 1 CHS 9 دھیان رکھنا CHS 9 سب سے ادھک سوکہ سین کرنے والی فصل ہے جوار کی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یہ ہو گیا مکہ کے اوبجے 40 کنٹل سنکر مکہ ہی ہو جاتی ہے پرتی ایکٹر اور 30 سے 40 کنٹل سنکل مکہ ہی ہو جاتی ہے یہ سنکل ہے سنکل مکہ اور C4 ہے مکہ C4 ہے جوار بھی C4 ہے کیمل کروپ جوار کو کہتے ہیں تو دوستو یہ کچھ جان کری تھی چار فصل ہیں جوار دھان جوار باجرہ دھان مکہ ابھی ان کے بارے میں یہ تو عادی جان کر رہی ہے اگلے ویڈیو ہم آپ کو بتائی جائے گی آپ کو ویڈیو کیسا لگا اس کے لیے نیچے کمنٹس بوکس میں کمنٹس کریں چینل کو سبسکرائب جرور کریں بھائی دیکھو آپ سبسکرائب کرو گے تو ہی ہم اور آگے آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں گے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریں کے پیل اگری